وہ میرا ٹائمک تھا اس پر ریاض الجنہ کی ٹھیک ہے بیسمنٹ کا ٹائم تھا وہ در سے آکے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں سبحان اللہ اور مس ہو گیا تو اس لئے یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ جو آپ کو اویرنس ہو زندگی بھر کی ایک جو چانس ہے وہ مس نہ ہو السلام علیکم و رحمت اللہ علیہ وسلم آدھا فول حجر ہی؟ آدھا فول حجر آئی باہ آدھا مگل گل لہا آدھا کھتے فریش پاہ یا سلام یہ بڑی روٹی اتنی بڑی روٹی کیا بات ہے سمک سلمان مددار ہے آپ دھوان مارتے ہوئے ہمارا یہ دیکھیں یہ کیا ہے بھائی یا سلام بسردی زیادہ بھائی یہ جو محول ہے یہ سارا رمضان کا ہی محول ہے یا سلام یا سلام یا سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پر درود السلام اللہم صلی وسلم على نبینا و حبیبنا محمد عالی و صحبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے میسج آئے ہیں جن میں لوگوں کو مشکلات درپیش آ رہی ہیں ریاض الجنہ میں انٹری نہیں ہو پاتے اس کی جو ہے کچھ وجوہات ہیں تو اس کا جو ہے آج ہم یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ وہ وجوہات کیا ہیں اور اس کا حل جو ہے کس طرح ہے اور ساتھ ہی ہمارے بہت خاص مہمان آئے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم نے ملنا ہے ملقات بھی کر رہی ہیں آئیے ذرا آپ کو پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ مشکلات کیوں اندر پیش آ رہی ہیں جی بھئی شاہد بھائی ہیں ہمارے ساتھ جرمنی سے آئے ہیں مدینہ منورہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہوا آج سر آج ہمارا ٹرین ٹوڑا سا لیٹ تھا جی جی وہ میرا ٹائمنگ تھا وہ اس پر ہم ریاض الجنہ کی ٹھیک ہے بیسمنٹ کا ٹائمن تھا وہ در سے آکے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کدھ جانا ہے کدھ نہیں سبحان اللہ اور مس ہو گیا مس ہو گیا تو ایسے مجھے بہت سے دو صاحب آپ ملے ہیں جن کو یہ نہیں پتہ کہ ریاض الجنہ وہ کس طرف سے انٹری ہونی ہے اور سلام پیش کرنے کے لئے کہاں سے انٹری ہونی ہے تو اس لئے یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کا اوئرنس ہو تاکہ آپ لوگ اس طرح جو ہے آپ لوگوں کی جو کیونکہ ابھی ایک سال میں صرف ایک دفعہ ہی آپ ریاض الجنہ جا سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کی یہ جو زندگی بھر کی ایک جو چانس ہے وہ مس نہ ہو تو پلیز ضرور دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو اوئرنس ملے تینکیو شاہد بھائی السلام علیکم مزاج اچھا آپ کے مزاج اچھا آپ کے مزاج اچھا آپ کے مزاج اچھا آپ کے کیسے ہیں بھائی ماشاءاللہ اچھا بھائی اس وقت ہم سہن میں موجود ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لوگ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک ہے کہ روزہ مبارک پر آپ سلام پیش کرنے جاتے ہیں جس کے لئے اپوائمنٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ لیڈیز کو نہ جنٹس کو یہاں پہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت عشاء کی نماز کے بعد عورتوں کو جو ہے ریاض الجنہ میں نماز جانے کے لئے لوگ جا رہے ہیں اکثر لوگ جو ہے اپوائمنٹ ہوتی بھی ہے لیکن یہاں پہ ان کو نہیں پتا کہ کہاں سے انٹری ہے وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں باب السلام والی سائٹ سے کہ وہاں سے ریاض الجنہ میں داخل ہوں گے تو اس کا ہوتا کہ آئے کہ ان کی اپوائمنٹ جو ہے وہ ٹائم نکل جاتا ہے جب وہ صحیح جگہ پہ پہ پہنچتے ہیں تو ان کی جو ہے ٹائمنگ مس ہو چکی ہوتی ہے تو میں آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تھری سکسٹی فور نمبر گیٹ باہر کا ہے اور یہاں پہ تھری سکسٹی فائف نمبر گیٹ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے آپ آئیں گے یہ واش روم ہے اس کے پیچھے سے جو ہے بلکل یہاں سے ہی مردوں کا بھی اور عورتوں کا دونوں کا یہی سے ہی جانا ہوتا ہے ابھی عورتوں کا ٹائم ہے اور پھر کچھ تقریباً بارہ بجے کے بعد جو ہے جنس کا یہاں سے ٹائم شروع ہوگا تو یہ ہے ریاض الجنہ جو جس کے لئے اپوائمنٹ لازم ہے اس کے حوالے سے حلی حلی مطلب میٹھا کھائیں میٹھا کھائیں اور اللہ کے نبی پر درود بیجے اس وقت ہم آ چکے ہیں تین سو تین نمبر گیٹ کے پاس ٹھیک ہے یہ تین سو تین نمبر گیٹ ہے اور واش روم نمبر ہے ٹو زیرو سکس یہاں سے جو ہے مرد حضرات جو ہیں وہ سلام پیش کرنے کے لئے یہاں سے داخل ہوتے ہیں ٹو زیرو فائف اور ٹو زیرو سکس کے درمیان سے یہ جگہ بنی ہوئی ہے جو ریاض الجنہ کے لئے انٹری ہے وہ اس طرف ہے جنت البقی والی سائٹ سے مرد اور دونوں کے لئے لیکن یہاں پہ اس طرف مردوں کے لئے صرف سلام پیش کرنے جاتے ہیں جس کے لئے اپوائمنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے عورتوں کے لئے جو ہے بتیس نمبر گیٹ ہے ان سائٹ کا وہاں سے انٹری ہوتی ہے ان دو سائٹ سے سلام پیش کرنے کے لئے اور وہ بھی بغیر اپوائمنٹ کے ٹھیک ہے عشاء کے بعد اور فجر کے بعد بھی دونوں ٹائم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم جو ہے بغیر اپوائمنٹ کے ابھی جا رہے ہیں سلام پیش کرنے کے لئے جی یہ جو آپ اس طرف ترپال لگے ہوئے نا یہ ہے بسیکلی ریاض الجنہ یہ جو ممبر ہے ممبر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آگے روزہ مبارک ہے نا قبر مبارک وہاں تک یہ ریاض الجنہ ہے ٹھیک ہے یہ جو وہاں سے انٹری ہوتی ہے نا جو یہ بھائی تو زیا بھائی کو لے کے آئے ہیں یمانی ریسٹورنٹ پہ ان کی خواہش تھی کہ آج جو ہے عربی فوڈ کھانا ہے تو آج زیا بھائی عربی ہو جائے بلکل بھائی ہم نے کہا کہ کڑائیاں وڑائیاں چیزیں آتے رہتے ہیں ملتی رہتی ہے جہاں پہ آئیں اس زیا کی چیز کا ہے نا بھائی تو بس یہ مانی فوڈ جو آج کھلاتے ہیں انشاءاللہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ امید ہے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا انشاءاللہ ماشاءاللہ کھانا جو آگے ماشاءاللہ تبارک اللہ کیا بات آدھا فول حجری آدھا فول حجری آدھا فول حجر یا سلام آدھا کھتے فریش یہ ہے کھلے جی کس کی تازہ فریش اوٹ کی نہیں ہے اوٹ کی نہیں ہے اوٹ کی نہیں ہے صحیح اور یہ یہ ہے گوشت ہے لحم اس کو جس طرح آپ کا کٹا کٹ ہوتا ہے تکٹک بولتے ہیں کٹا کٹ بولتے ہیں لاہور میں بولتے ہیں تکٹک کراچی میں بولتے ہیں کٹا کٹ اوکے بس وہی ہے اور وہاں پہ یہ فول حجر اس کو بولتے ہیں مطلب پتھر کے اندر بناتے ہیں یا سلام کیا بات ہے یہ دیکھیں یہ بڑی روٹی اتنی بڑی روٹی یہ پورے قبیلے کے لئے یہ یمنی اسٹائل کی ترڈیشنل ہے یہ عرب یمن اسٹائل کی ترڈیشنل ہے جب نانجیز زائتون کی دار ہے سبحان اللہ اب آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں اس کے کمال کیسے یا سلام شروع ہو گئے یا سلام ہماری یہاں پہ جو دودھ والی چائے ہیں وہ بھی آگئی ہے اس کو بولتے ہیں چائے یہ نہیں یا سلام فش بھی آگئی ہے یہاں پہ کیا بات ہے سمک یہ دیکھا ہوگا سلمان ہاں بھئی ماشاءاللہ ہاں بھئی ہاں بھئی ماشاءاللہ ہاں بھئی مزددار ہے کوئی خاص زیادہ مسالے نہیں ہے اس کے ایسے عرب ایسے ہی کھاتے ہیں نمک میں منی ہوئی ہے بلکل اور فش کافی فریش ہے وہ منی زیگی بیٹی شوکیس میں رکھی ہوئی کورا سا پیاز یہ لازم کھائیں ہاں ہاں فش زیادہ پسند آگیا کورا سا لیمن نکلا نکلا مزددار ہے بسم اللہ بسم اللہ زبردست ہے الحمدللہ سابر بھائی کیسے لگ رہے کھانا زبردست کھانا ہے اور روٹی کو اخیر ہے؟ بلکل آخر روٹی واقع ہے بہت بڑی اتنی بڑی روٹی ہے یہ جو روٹی ہے نا بڑی اس کا نام ہے المروح روٹی ہے میں سبا چائے کے ساتھ بھی کھاو بہترین روٹی ہے تو یہاں پہ ہمارے ساتھ ہے یہ جو توہ کیمہ ہے اس کو ذرا ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ یا سلام یا سلام سب سے بڑی بات ہے کہ آپ پسند آیا کھانا بہترین ہے میں فول ٹرائے کرتے ہیں یہاں پہ فول اکی بسم اللہ یہ فول آگئی فول حجر ہے اس کو بولتے ہیں بسم اللہ زیتون کے اول کے ساتھ جو ہے نا اس کا مزہ اور دوبالا ہو جاتا ہے اور یہ پتھر کے برطن میں سر ہوئی ہے تو یہ کبھی بھی اس کی بائٹ دے رہنا تو اتنی شدید گرم ہو رہی ہے تھنڈی نہیں ہوتی اسی طرح جو ہے نا وہ گلگت میں ڈش بنتی ہے پتھر کے برطن میں اندر ہوتی ہے وہ ہوتی کیا چیز ہے اس کے اندر کڑھا ہی ٹائپ کی چیز کچھ بھی آپ بنائیں کیونکہ وہاں پہ سردی بہت ہوتی ہے نا بلکل ایسا ہے اسی طرح پتھر کے برطن میں سرد کرتے ہیں تاکہ وہ دیر تک گرم رہے نیچرل ہوت پارڈ سرد تین سو سال پرانہ یہ تریڈیشن ہے وہاں پہ وہی مجھے یاد آگیا پتھر کے برطن میں سرد کیونکہ یہ بھی چودہ سو سال بلکہ ہزاروں سال پرانی ڈش ہے یہاں یہ تو ایسے ہی چل گیا یہاں پہ تازہ کلیجی بھی ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ میں ٹرائی کرنا چاہوں گا یہ جو چیز کا سیلڈ ہے اس کے ساتھ یہ ذرا اس کو لے لیں تھوڑا سپائسی ہوگا یہ اچھا یہ کلیجی ساتھ میں لے لیں ہم بسم اللہ یہ بھئی ماشاءاللہ کیا زبادس موالا بنا ہے ایوہ ایوہ چلیں اب ذرا بسم اللہ مہم déplاشر سچی بتائیں یاسلہم بنتےں کو نہیں بنتا یاسلام بنتے ہیں ما شاءاللہ اسے رنت نام ہن پر اس کو ترائیں کہ اب جلا بھائی کے MORE پاس ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ دیکھ دیکھیں ہونے آپ میں پہنے لiant نہیں بہت موال اعتمارینگ نہیں لیاقصہ بخاؤت سنڈنگ سذا کھانے آئیں گے ہم اس قیمہ کی وجہ سے تو آئیں گے تو اگلے مغلل لحم مغلل لحم کی مغلل لحم کے لئے ہم آئیں گے دیوان الیمنی اور روٹی کے لئے نہیں آئیں گے اور روٹی کے لئے اور قیمہ روٹی ہے وہ بس یہی کافی ہے سابر بھائی بیزی ہیں بھائی آپ کا بنت ہے بیزی رہے بھائی آپ نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کر لیا ہے کھانا اور آ رہا ہے یس کیا آ رہا بھائی ابھی دیکھیں آپ اور یہ بھائی ماشاء اللہ دھوان مارتے ہوئے جو ہے ہمارا یہ دیکھیں یہ کیا آیا بھائی یا سلام یہ بھائی سرجیوں کا کھانا ہے اچھا ٹھیک ہے اس کو بولتے ہیں فحسہ فحسہ اس میں گوشت ہے اور بہت سی ڈالیں ہیں بہت کچھ مکس ہے اس میں نہیں یار ہم تمہارا پیڑ بھر گیا ہمارا تو نہیں نہیں آپ ٹرائی کریں دیکھیں سی نہیں کس طرح پڑا رہا ہے بہت ہی گرم ہو رہا ہے تو سہائی گرم تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے پھر نہیں آپ ایسے کریں ایسے ہی مزا آئے گا موہ جل جائے گا نہیں جلتا انچہاللہ آپ یہ جو روٹی ہے اس کے ساتھ لے رہا چلے بھائی مشروع خادی ہو گیا دیکھیں خابر بھائی یار اتنا گرم گرم ہو رہا ہے تو بسم اللہ کریں بس آب اس کا نام کیا بتایا تھا آپ نے اس کو بولتے ہیں فحسہ فحسہ یس یہ کیا ہے آپ کو یہ حلبہ اس کو بولتے ہیں یہ گرمیوں کے لیے جو ہیں سردیوں کے لیے سوری جساں کو گرم رکھنے کے لیے اتنا ڈھر پھر ہمچگی ہے آپ نے پھر کر تھی محمد ہے بسم اللہ پتھر کے پتھر تھی محمد ہے یہ ہے جو ہے باپ جو ہے نا باپ ہاتھ جلے گرار ہے باپ ہلکہ لے رو ہے ہاں خوبی روی کرتے ہیں یہ اللہ ازیاب ہے یہ اللہ حبیبی یہ آپ کو بھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ میں نے ایک بائٹ بنائی ہے ہلک کی پھلک дома چھپاتی کی طرح ہوگیا یہ یہ بھی گوشت ہے ہاں گوشت کے ساتھ اور چیزیں مکس ہیں تھوڑا سا لی ہے گرم بہت ہے بسم اللہ چلے کافی مسالے ہیں اس میں یہ بہت سی چیزیں مکس ہیں مکس ہے نا اس میں مجھے لگ رہا ہے ویجیٹیبلز بھی ہے سبزیاں بھی ہیں اس میں ڈالے بھی ہیں یہ تو اب نیہاری تو نہیں ہے نیہاری آرمیوں بھی ہیں نہیں نیہاری میں ڈالی نہیں ہوتی اچھا وہ ڈالیں کس میں ہوتی ہیں حلیم حلیم تو عربیوں کے حلیم تو نہیں ہے کہیں نہیں نہیں حلیم یہ ہلائی آئیٹم میں بھی ہے ایوہ اس طرح اس کے اندر جو گوشت ہے نا یہ سامنے سامنے نظر آ رہا ہے یا سلام کیا بات یا سلام یہ دیکھا آپ بھی گوشت ہا ہاتھ میں آیا ہے یا سلام آپ ریویو دیں یا سلام ماشاءاللہ شروع میں جو میں نے لیا تھا نا تو خالی جوس آیا ہے ابھی جب گوشت کے ریشیں آئے ہیں تو پھر محل بنائیں ماشاءاللہ بسم اللہ ہم واقعی ایسا نمبر ون قیمہ مغلل نمبر ٹو یہ مغل گل مغل گل ایوہ اور نمبر ٹو یہ نمبر ٹری فول نمبر فول کلے جی فول پیشے جا رہی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے گوشت گوشت کے رنگ بربار گیا یہ کیا ہے بھائی یہ اور کھانا آگیا بھائی سویٹ یہ اریکا ہے بھائی اریکا بسم اللہ یہ بڑا ہی ایوی آئیٹم ہے یہ بلکل نہیں ہے یہ ایسا ہی پورا کا پورا میل ہے اس کے اندر کریم یہ دیکھیں آپ چوانیاں چیز گھجور گھجور اللہ خواب نیچے چوری بھی ہے نیچے چوری بھی ہے چوری روٹی کی روٹی کی چوری یہ دیکھو بھائی یہ بہت ہی ہی آئیٹم ہوتا ہے خاص طور پر یہ بھی میں نے رمضان میں ایکسپلور گیا تھا مکہ میں بہت ہی طاقتور بہت ہی نیوٹریشنس بہت ہی زبردست اور یہ پرانے عرب کی ہی غزہ ہوتی تھی یہ چیزیں تو ابھی بعد میں شروع ہوئے ہیں یہ ہی میل غزہ یہی ہے اس کے اندر کوئی تیل نہیں ہے کوئی اس کے اندر آرٹیفیشل چیز نہیں ہے بلکل ایسے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ماناللہ اب نکل گئی سبان اللہ یا ساللہ ماشاءاللہ یہ جو یا سلام ہے بھائی کا سٹائل ہے اور یہ عرب کے اندر جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں کوئی خوبصورت چیز کوئی مزہدار چیز دیکھتے ہیں چاہے وہ کھانے کی ہو چاہے کوئی چور ہو تو اس میں بولتے ہیں یا سلام کیا بات آپ نے سیکھ لیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ملہ آگیا بھائی آئے بہر بھائی شاہے پیسے وصول ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی الحمدللہ کھانا جو ہے زیاد بھائی کو بہت اچھا لگا ہے اور مجھے بھی اچھا لگا ہے ماشاءاللہ کبھی بھی آئیں تو ضرور جو ہے اس طرح کھانا ٹرائے کریں بلکل بلکل یہ ریاز روڈ کے اوپر ہے بلکل کبری کے نیچے جو آپ گسیم سے آتے اور اس طرح کے کھانے دینا وہ آپ کو حرم کے آس پاس نہیں 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 وہاں تو نہیں ملتے کیونکہ یہ ہم کافی ڈرائیو کر کے بھائی لے کر آئے ہیں پندرہ بیس پنٹ لگے ہیں پندرہ بیس پنٹ لگے ہیں کام ہو رہا ہے نا روڈوں کے اوپر اگر آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں تو آپ تھوڑا سا ٹرائیول کریں اور جو ٹرادیشنل لوکل فوڈ ہے اس کو انجوائے گا بسم اللہ جو بھائی جو بھائی آجا ہاں دکھاتے ہیں کس طرح بنا رہے ہیں یہ سارے سوسیز رکھے ہیں آجا یہ مدینہ منورہ میں اس ٹرائیم پر سب سے زیادہ فیمیس ٹک ٹاک پر یہ باہی چل رہے ہیں اچھو ان سوسیز کی وجہ سے کیا بات ہے سولہ سوسیز جو ہے اٹھ دی ٹائم اور فرائی چپس سولہ سوسیز سولہ آجا ہے آجا ہے بسم اللہ یا سلام کیا بات ہے سبائی دیکھر ہیں اپنے زیاں زیاں بھائی مہتر سپائی دیکھر ہیں کیتلی مہتر رمضان کی یاد آئی ہے مہتر مدینہ کے علو آج کل مدینہ کے علو بڑے مہنگے ہو گئے ہیں بارشوں کے بعد باہر کے آن نہیں رہے سائز بہت اچھا علو فریش فریش علو البتات اس غیل لے امدی اصا مر غیلے وہ بھی کہہ رہے کہ علو جب مہنگے ہو چکے ہیں آلو اور پیاز اس وقت مدینہ میں سب سے مہنگے بکھ رہے ہیں کیوں وجہ جو تین ریال والا پچیس ریال میں بکھ رہے ہیں نہیں ہے کیوں بارشیں آئی ہیں تو زمین سے نکال نہیں پا رہے اچھا اور باہر سے آنہ ہی رہے اس وجہ اس وجہ یہ سوسز جو ہیں ان کی کیا سائز ہے سارے سوسز ڈالتے ہیں یا جو آپ کا دل چاہے وہ دل چاہے جو دل چاہے آپ اپنی مرزی سے جتا جو بھائے میرے فیوریٹ جو ہے کدر گیا ہے ایک تو نہیں ہے نہیں ہے تحینہ تحینہ اور ثوم ثوم کیا ہوتا ہے یہ گرلک گرلک اور اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے کوکٹیل ہے وہ یہ رہا کوکٹیل کوکٹیل مکس اللہ ازا خیر یا ہمیں اللہ ازا خیر بسم اللہ یہ مدینہ کے چھولے بولتے ہیں بلیلہ بلیلہ آگئے یہ میں نے کھایا تھا البلد میں جدہ میں جدہ میں غرزان میں ہی کھایا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بچپن کی یادیں اس کے ساتھ ہیں بچپن سے ہی اس وقت ایک ریال کا ہوتا تھا پانچ ریال کا ہے پانچ ریال کا ہے جی ہے آج ہماری چیپس بھی ریڈی ہو گئی ہیں سوس زرہ ڈال کے آتے ہیں چلیں حبیب اسلام آج ہے انزیا بھائی سوس آپ نے اپنی مرضی کے ڈالنے ہیں آپ جو بولیں گے ہم نے کہا ہے آج ہے آج ہے تو سب سے پہلے جو ہے سوم ہی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے سوم یا آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے یس یا سلام کیا بات بہترین بہترین ہے دوسرا کے لئے گا ہے کوکٹیل یہ ہے کوکٹیل تحینہ آگیا یہ تین روائیہ ہے ہوئی 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 خوشبو آئی ہے پھر یہ آگیا تحینہ تحینہ گھرنوں کی خوراک تل کی گھرنوں کو کھلاتے ہیں عرب مایونیز مایونیز بھی آگیا بہت ہی ہی ہوگیا یہ تو بس یہ اسی پر ہم ختم کریں گے نا آج کی رہا ہے کیچپ ڈالنے بلکل دوڑا کیچپ بنا چاہیی آپ ہی توڑا سا کیچپ بھی یا کیا بات ہے دیزائن دیکھ رہے ہیں آپ کے بھائیے کیسا بڑھا ہے تجربہ جانا وہ بات کرتا ہے یہاں سے یہ دیکھیں آپ یہ دکھائیں ماشاءاللہ کیا بات ہے یہ ڈیزائنگ دیکھ رہے ہیں کشیدہ نکال رہا ہے آلے آجا ادھر ادھر ہی ایسے ایسی انداز میں بسم اللہ یا سلام اتنے سارے سوسز جالے بلکل نیا فریور واقعی اور جتنے کمبینیشن آپ چینج کریں گے بلکل کراچی میں ہے یہ چیز سوسز ہوتا ہے اتنے سوسز میں نے ایک ساتھ نہیں دے گئے یہ نظر آرہے ہیں سوسز زرہ دکھائیں کتنے ہیں ماشاءاللہ اتنے سارے سوسز ایک ساتھ میں نے زرہ گرنے سے سولہ تھے میرے خیال سے چار چارہ چارہ چار بارہ چار سولہ سترہ چارہ سولہ دو اٹھارہ ہو گئے ہیں ایٹین سوسز یہ کالی میرچ بغیرہ بھی ہے یہ ہم نے ڈال سکتے ہیں یہ ڈال سکتے ہیں تھوڑی سے تھوڑی ہوڑی ہوڑی پس تھوڑی سے ڈالیں ہلدی بغیرہ اور بھی دیکھ رہے ہیں شتہ کا ہے شتہ یہ ہے شتہ میز مرچ یہ چارٹ مسالہ ہی ہے چارٹ مسالہ ہمارے وہاں کا چارٹ مسالہ ماشاءاللہ چارٹ مسالہ آپ نے صحیح نہیں ڈالا دکھائیں 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 یہ دیکھیں ایک ہی جگہ پہ سارا ڈال دیا تو بھئی ہم جو ہے یہاں پہ ہاتھ صاف کرتے ہیں آپ لوگ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کیلئے بہت شکریہ اللہ حافظ